ہی فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چانل پلیز ڈو لائک شر سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولنا تو فرینڈ میں کیا سوچی تھی جو لوٹس آف کمنٹس کریں گے تو میں ان کا سکرین شوٹ لے کے منشن کروں گی اپنے ویڈیو میں کی کس نے کتنے سارے پیارے پیارے کومنٹس کی ہیں تو جلی سے مجھے کومنٹ کرنا بلکل نہ بھولا تو چلو میں ایک نیو مووی لے کر آئی ہوں جہاں ہماری اپنی شوٹ کی شرات میں ہمارا ہیرو سو یان اور اس کی فیان سے سی سی کافی زیادہ کلوز ہوتے ہیں لیکن ہماری فیمل فیزیا جو ہے اسے دیکھ کے کافی غصہ کرتی ہے جہاں فیزیا کافی سی سی کی اوپر چلا رہی ہوتے کیونکہ اس کا جو پیار ایسا ڈوگی تھا وہ مر جاتا ہے اس کو کوئی اور نہیں بلکہ سی سی نے مارا تھا جہاں فیزیا کہہ دیئے کہ اس نے ملے ڈوگی کو مارا جہاں چو یان کہتا وہ ایک ڈوگی تھا فیزیا اور اتنا ریاکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ میں آئے اصل میں فرینڈ چو یان اور فیزیا دونوں قبض تھے فیانسے تھے بر جانتے ہیں ویلن تو فیانسے سے بھی کم نہیں ہوتی ہے وہ اسے کافی ڈاڑتا ہے جہاں فیزیا کی طبعہ صحیح نہیں ہوتی ہے کیونکہ فیزیا کو انٹرنل کس تو پرابلم ہے جہاں ڈاکٹر کے کول آتا ہے تو فیزیا کو بولتا کہ آپ کہاں ہوں مجھے آپ سے بات کرنی ہے کہتی ہے ہاں بولو جہاں ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں کہ آپ تو ایک پرنینٹ ہے اور آپ کو بلڈ کینسر ہے یہ بات سنکے فیزیا کے پیرو تلی سے تو زمین کھسک جاتی ہے جہاں کہاتا ہے ڈاکٹر کہ آپ کو اپنے بیبی کو ابوٹ کروانا ہوگا لیکن وہ صاف منع کر دیتی ہے کہ وہ چو یان فیزیا کا پہلا بیبی ہے تو وہ اسے ڈاپٹ نہیں کرے گی تب ہی وہ جا رہی ہوتی ہے جہاں چو یان آتا ہے اور یہاں پہ وہ بولتا ہے کہ چلو کافی ٹائمز ہو گئے ہیں میں نے تمہیں بہت جھوٹ دیتی اور جب سے میں نے چھوٹ دی ہے تب سے تو تم اسے دوری دور ہے اور وہ اس کے ساتھ فورس فولی کرنے لگتا ہے جہاں فیزیا بولتی ہے پلیز ایسا مت کرو لیکن پرنچو یان موڈ میں تھا اور کہتا ہے تم میری وائف ہو مجھے منع نہیں کر سکتی ہو جہاں سی سی کو دکھایا جائے گا جو کی اسی ہوتل کے باہر ہوتی ہے جہاں فیزیا نے گئی ہوتی ہے اور یہاں پہ وہ جا رہی ہوتی ہے تو بولتی ہے تم نے میرے وائفرنگ کے ساتھ کیا کیا جاں فیزیا کہتی ہے کہ یہ سب تو تم نے ہی کروایا ہے نا کیوں تم ہی تو چاہتی تھی نا میرے ساتھ ایسا ہو اس سے تو تمہیں خوشی ملے گی تم نے مجھے جھوٹ کہہ کے یہاں بلوایا کہ مجھے کام ہے تو یہاں پہ اب تو سمجھ جاتی فیزیا کہ یہ سب سی سی کا تھا تب ہی فرنڈ وہ اسے پش کر دیتے کیونکہ فیزیا کو بارے میں سی سی کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ جو یا ان کے بیبی کی مومی بننے والی جس وجہ سے اس کا وہ مسکیرج کروا دیتی ہے اور اسے اس حال میں چھوڑ کے وہاں سے چلی جاتی ہے مطلب کوئی عورت ایسا کیسے کر سکتی ہے جہاں ہوس کیپر ہوتی ہے وہ ایڈمیٹ کروا تھی ہوسپیٹل میں جہاں فیزیا کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب تھی اور یہاں پہ ڈاکٹر ہوتا ہے جو کہ اس کا پیس فرنڈ ہوتا ہے یہاں اس کی موم کا کال آتا ہے اب تو بیچاری فیزیا ایسی ان سب چیزوں سے لڑ رہی ہے جہاں اس کی موم بولتی ہے کہ کہاں ہو تم تو یہاں پہ وہ پتا تھی کہ وہ ہوسپیٹل میں ہے جہاں اس کی موم آ جاتی ہے اور اس کے ڈیٹ کے آپریشن کے لیے وہ اسے پیسے مانگتی ہے تو فرنڈ فیزیا کہاں سے دیکھی پانچ ملین ڈالر پیسے اس کے پاس تو خود اتنی بڑی بیماری ہے یہاں پہ کہتی ہے موم میں کیسے دوں یہاں پہ کہتی ہے مجھے کچھ نہیں پتا کہیں سے بھی لاکے دو جہاں فیزیا کی کنڈیشن اور زیادہ خراب ہو رہی ہوتی ہے جہاں وہ مینیجر سے آتی ہے لون مانگنی جہاں مینیجر کہتا ہے میں اتنے سارے پیسے کہاں سے دے سکتا ہوں تب ہی وہاں ان دونوں بات ہی کر رہے ہوتے اپنا جہاں فرنڈ چو یان ہوتا ہے اور چو یان کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور تم میری بی بی ہو کے میرے پیٹ پیچھے کسی اور کو لاتی ہو سیڈیوز کرنے کے اتنے شرم نہیں آتا جہاں وہ مینیجر کرتا ہے اسکیوز می سر آپ کو کوئی کنفیوزن ہوا ویسے میں کوئی ایرہ گیرہ نہیں ہوں میں بھی ایک کمپنی کا مینیجر ہوں ہاں حالانکہ آپ کے طرح میں بہت بڑے کمپنی کا نہیں ہوں پر اتنا تو ہے اور آپ کی وائف کو پیسوں کی نیر تھی اگر آپ نہیں دے سکتے ہیں تو کوئی عورتہ ضرور ہلپ کرے گا یہ بات سنکے اسے وہ گھر سے باہر نکالتا ہے اور اپنی وائف کے ساتھ وہ ایک دم اسے پریشان کرتا ہے اسے ٹورچر کرنے لگتا ہے کہ تمہیں اتنے سارے پیسوں کی کیا زد پر گئے وہ فرنڈ پیسے اس لیے لے رہی تھی کہ اپنے ڈائیٹ کا آپریشن کروا سکے کیونکہ فرنڈ فیزیک پس اتنے سارے پیسے نہیں تھے جہاں یہ بات چویاں کو پتا چل جاتا ہے تو وہ اسے اوپر کے فلور پر لاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں پیسے چاہیے یہاں پہ وہ بولتی ہے کہ ہاں مجھے پیسے چاہیے لیکن اس کی نظر ڈائیٹ پہ پڑتی ہے ڈائیٹ تو فرنڈ کافی ینگ ہے کیا کہتے ہو یہاں پہ اس کے ڈائیٹ کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں پیسے لینے کی فیزیا ضرورت نہیں ہے میں سوسائٹ کرلوں گا جہاں بولتی ہے نہیں ڈائیٹ آپ ایسا نہ کریں اور بھی اوپشن ہے ہم لوگوں کے پاس لیکن یہاں پہ چویاں جو ہے فرنڈ کافی ہستا ہے اور کہتا ہے فیزیا کو کہ وہ ایک دم سے گھوٹنے کے بل ہو کے ناکھ لگ رہے میں اسے تورن پیسے دوں گا جیسے ہی وہ ایسا کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے لیکن اس کے ڈائیٹ کو جاتے ہیں کیونکہ ان سے ان سب چیزوں نہیں دیکھا جاتا ہے جہاں فیزیا اپنے ڈائیٹ کے ذمہ دار اپنے آپ کو مان لیتی ہے اور وہ بھی ہوش ہو جاتی دن پہ دن فیزیا کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی اور اس کی ہیلتھ کنڈیشن بہت غراب ہو رہی تھی جہاں ڈاکٹر بھی اسے دیکھے کافی روتا ہے فیزیا بولتی ہے میرے پاس ٹائم بہت کم ہے جہاں ڈاکٹر کہتا ہے نہیں فیزیا میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا یہاں چویاں کو وہ بولتا ہے کہ کیسے تم ہزمنٹ ہو اس کو اتنے پریشان کرتا ہے وہ کس مسئیبت میں ہے کیسے جی رہی ہے لیکن تمہیں اس سے فرق نہیں پڑتا جہاں چویاں کہتا ہے ڈاکٹر کو کہ وہ میری بی بی ہے میری بی بی سے تم دور رہا اگر غلط انٹینس کیا تو دیکھ لینا ادھر اس کی مام کافی رو رہی ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی کی بھی حالت ایسی بری ہے لیکن یہاں سی سی جو ہے فرین اس کی ماں کو بھڑکا دیتی ہے اور یہاں نیکس ٹی جب سب ٹھیک ہوتا ہے تو فیزیا سوچتی ہے جہاں اس کی مام پیسے مانگ رہی ہوتی ہے جہاں بولتی ہے مام میں اتنے سارے پیسے کہاں سے لو تو کہتی ہے تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں آپ کے کہتی ہے میرے پاس ایک میلین ہے تو وہ بولتی ہے اس کی ماں کہ مجھے پیسے دے دو کیونکہ سی سی نے ان کا مائن کو ایک دم سے واش کر دیا ہوتا ہے ادھر چویاں اور سی سی کا رومانچ چل رہا ہوتا ہے جہاں بولتا ہے چویاں کہ کیا ہوا آج تم بہت موڈ میں ہو کہتی ہاں لیکن فرین اس سے پہلے اس کے پاس ایک ارچنٹ کال آتا ہے جہاں کال میں ڈاکٹر کا کال تھا اور ڈاکٹر اسے بتاتی ہے کہ وہ پرنینڈ ہے دوسری سین میں دیکھنے کو ملے گا جہاں فیزیا نے اپنی ماں کو پیسے دینے کا سونچ لیا ہوتا ہے اور اس کی ماں کافی زیادہ دم گصہ کرتی ہے جہاں فیزیا کے مو سے بھی بلیڈنگ گرتی ہے لیکن اس کی ماں اسے مر کے بھی نہیں دیکھتی ہے تو کہتی ہے ٹھیک ہے ماں میں ابھی اسی وقت سائن کر دیتی ہوں آپ کے پروپٹی پہ کہتی ہے ہاں کرو اور مجھے وہ پیسے چاہیے کیونکہ کسی کا مائن واش کرنے سے ایسے ہی سیچیوشن کریٹ ہوتا ہے لیکن خود کا دماغ ہونا بہت ضروری ہے جہاں فیزیا سائن کر دیتی ہے کانٹرکٹ پیپر پیج جو کی ہوتا ہے اور وہ اسے دے دیتی اپنی ماں کو ایرد سی سی کو دکھایا جاتا ہے جہاں فیزیا کے پاس آتی ہے اور یہاں پہ فیزیا کو فرنچ چین کی زندگی نہیں تینے دیتی ہے فیزیا کے پاس تو اب کچھ بھی نہیں بچا جہاں سمجھ جاتی ہے کہ فیزیا کی یہ سب سی سی نے کروایا یہاں سی سی کا طبعہ بہت خراب تھا جہاں وہ بولتی ہے کہ میری ہیلس کنڈیشن صحیح نہیں ہے میں چاہتی ہوں تاکی میں تمہیں پیسے دوں گا لیکن تمہیں سی سی کا کیر کرنا پڑے گا تو فیزیا منع کر دیتی ہے لیکن اس کے دباؤ کے قارن بہت زیادہ وہ اس چیز کو ایکسپٹ کر لیتی ہے کیونکہ اس کے پاس تب کمپنی بھی نہیں تھا کیا کرے اسے میٹ کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا دوسری طرف کافی زیادہ ترچر سی سی کر رہی ہوتی ہے فیزیا کے اوپر کیونکہ وہ تو بس اسے ایک پہانے سے بلانک کے لائی تھی باقی تو پریشان اسے کرنا تھا فیزیا جیسے کام کرتی ہے وہاں سی سی آ کر پریشان کرتی ہے اور ایک دم سے اسے جب ڈرنک کر رہی تھی تو اسے بہت بیٹ فیل ہوتا ہے تو وہ سارا کا سارا ڈرنک جو ہے فیزیا کے اوپر ڈال دیتی ہے ادھر وہ اپنا ریپورٹ لینے چاہتی ہے جہاں سچ میں وہ پرنگنٹ ہوتی ہے لیکن وہ چویان کے ساتھ تو تجبی نہیں ہوئی تو پھر وہ پرنگنٹ کیسے ہوئی تب ہی وہ سونتی ہے جو کہ اس کا بوائی فرینڈ ہوتا ہے وہ بولتا بس لاسٹ ون نائٹ مجھے کرنا ہے تمہارے ساتھ رومینس اور یہاں پہ وہ بولتی ہے کہ چویان کا کیا کہتا ہے چویان کے بارے میں چھوڑو اس طرح سے وہ دونوں انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ بیبی تو فرینڈ چویان کا نہیں اس کے بوائی فرینڈ کا تھا اب تو یہاں پہ وہ آتی ہے چویان کے پاس اسے حق کرتی ہے کہتی ہے مجھے ایک دم سے اچھا نہیں لگ رہا ہے پلیز تم میرے ساتھ رو کہتا ہے دونڈ وری جہاں فیزیا کام کرتی ہے باہر جا کے تو اسے کرنیپ کر لیتا ہے سی سی کا ہائر کیا وہ انسان اور اس کے ساتھ ریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جہاں وہ خود کو بچاتی ہے لیکن چویان آتا ہے اور وہ اسے پروٹیکٹ کرتا ہے لیکن چویان فیزیا کو گھسرتا وہ باشروم لے کے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے کوئی قصر نہیں چھوڑا ہے میرے کو بدنام کرنے کا ہے نا میں صحیح کہہ رہا ہوں نا جہاں وہ بولتی ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یہاں ڈاکٹر آتا ہے اور چویان کو بتاتا ہے کیا تمہیں پتا ہے کہ فیزیا پرنگنٹ ہے وہ بھی تمہارے بیبی کی کیا تم اس بارے میں جانتے ہو کیونکہ اس کے بعد سے پھر سے وہ پرنگنٹ ہو گئی تھی جہاں فیزیا کے بارے میں چویان تو سچ نہیں جانتا تھا لیکن چویان نے کبھی ٹرسٹ بھی نہیں کیا اس ڈاکٹر پہ نہ فیزیا کے پر اسے لگتا تھا کہ وہ بیبی اس کا نہیں کسی اور کا ہے آ رہی ہوتی ہے اپنے پرنگ سے اور اس کو کان میں بولتی ہے کہ وہ اس کے بیبی کی ماں بننی والی ہے تو اسے کیا کرنا ہے ادھر لیٹ نائٹ فیزیا جب جا رہی ہوتی ہے گھر تب ہی وہاں سی سی ملتی ہے وہ کافی ڈر جاتی ہے فیزیا بولتی ہے تم اتنی رات کو یہاں کیا کر اور پیچھے سے اس کا بارفرٹ آتا ہے اسے سنگھاتا اسے بھی ہوش کر دیتا ہے ادھر دیکھنے کو ملے گا جہاں چوین کافی پریشان ہو رہا ہوتا کہ لیٹ نائٹ ہو گیا ابھی تک اتا پتا نہیں ہے ادھر جو ہے فیزیا کے ساتھ سی سی نے کہا تھا اپنے بارفرن کو کہ اس کے ساتھ مس بیہیو کرے اور کل کے نیوز میں چھپا کے چوین کو دکھا دے گی جہاں ایسا وہ کر رہا ہوتا ہے لیکن فرن بیچاری فیزیا خود کو بچاتی ہے اور یہاں پہ وہ جیسے ہی باہر جاتی ہے سی سی تب ہی یہاں پہ وہ خود کو چھٹکارہ لے کے بھاگتی ہے اور کہتی ہے سی سی سے کہ سب جو تم کر رہی ہو بہت گلت لیکن سی سی نے پورے فیس پہ کٹ کر دیا ہوتا ہے جہاں چوین آتا ہے اور کہتا ہے یہ تم نے جو بھی کیا بہت گلت کیا فیزیا اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں اور وہ ہسپیٹر میں کافی ڈری بھی رہتی ہے یہ بلکے کہیں فیزیا آکے اسے مان نہ دے یہاں فیلم چوین اسے ایک اندھیرے روم میں لے کے جاتا ہے فیزیا کو اور یہاں پہ وہ بولتا ہے کہ تم نے سی سی کے ساتھ ایسا کیوں کیا جہاں بیچاری ڈری سہمی رہتی اور وہ کہتی کہ میں نے اسے کچھ نہیں کیا لیکن اپنے آدمیوں کو بلا کے وہ پانی میں ڈپکی لگاتا ہے اور درہ درہ کہ اس کے اوپر ایکسپائرمنٹ کرتا ہے جہاں فیزیا کو کافی ٹورچروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ کوئی اور نہیں اس کا ہی ہزبن کروارا تھا جس سے اور اس کی تبت پہ برا اثر پر رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت زیادہ اس کا ہیلتھ کنڈیشن ایک دم بھی ہو گیا جہاں ڈاکٹر اس کے ٹریٹمنٹ یہ بچہ ہم دونوں کا میں ایسا نہیں ہونی توں گا تم کیوں نہیں بات کو سی سی سمجھ رہی لیکن سی سی کو کہاں بچوں کی پڑی تھی وہ اسے تو خود کی پڑی تھی تب ہی سی سی پیسے چھوڑی کر کے اپنے بریفرنگ کو دینے جا رہی ہوتی تب ہی چویا آنا آتا ہے جہاں دیکھ کافی ڈر جاتی اور کہتی ارے تم تو رات میں آنے والے تھے تو یہاں پہ بولتا ہے چویا کیا ہوا تم مجھے دے کتنی گھبرہ کیوں گے اور اس آدمی کو بھی پکڑ کے لاتا ہے جو کہ اس نے کی نیپ کیا ہوتا فیزیا کو اب وہ ہستا ہے جہاں کہتا ہے تم کو کس نے کہا ہائر تمہیں کس نے پیسے دیئے بولو لیکن یہاں جو ہے ایک دم سے سی سی تو شاپ جہاں سی سی کو کافی زیادہ ڈنڈے سے مارتا ہے چویا کیا اس نے جان بوجھ کے فیزیا کے ساتھ ایسا کیا اور اس کو اس کی وائب سے اس کے بچے سے دور کیا یہاں پہ کہتی پلیز مجھے معاف کر دو ایک چانس دے تو میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی دوبارہ جہاں چویا کافی زیادہ فرشٹیٹ ہو جاتا ہے اب وہ سنچتا ہے کہ وہ فیزیا کے پاس جاتا ہے جہاں فیزیا کچھ بھی نہیں کہتی ہے کیونکہ اب اس کے طرف سے اپنے ہزبن کے لئے ایک دم سے ہیٹ ہو گیا تھا جب سے اس نے ٹورچر کیا ہوتا اس بولی کیا ہوتا اس طریقے سے یہاں پہ چویا بہت کوشش کرتا ہے فیزیا سے دن پہ دن بگرتی جارہی تھی لیکن ایک ڈاکٹر تھا اس کا بیسٹ فرن جو اس کا ٹریٹمنٹ کر رہا تھا اور کہتا ہے میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا میں تمہیں بچہ لوں گا یہاں پہ آتا ہے چویا اسے معافی مانگ تب فیزیا بھی اسے کچھ نہیں بولتی ہے وہ گھوستہ آجان ڈاکٹر کو کال کرتا ڈاکٹر کافی گھوستہ کرتا ہے کہ فیزیا کو انجکشن نہ لگا تو پتہ نہیں اس کے جان کو کیا ہوگا یہاں فیزیا کو کیڈنیپ سی آن نے کیا ہوتا مطلب جان کی تو دشمن ہی بن گئی یہاں پہ وہ بولتی ہے تمہارے وجہ سے مجھے چویان نے بہت مارا اس کا بدلہ تو میں تمہیں لے کے رہوں گے فیزیا کو آگ کے چار طرف اگ دم سے گھر دیتی ہے اور اس مرنے کیلئے چھوڑ دیتی ہے جہاں فیزیا کو انجکشن کی نیر تھی فرین اگر انجکشن نہیں لگے گا تو فیزیا کو میں تمہیں پیسے دوں گا لیکن تمہیں اسے کچھ بھی نہیں کرنا گا جہاں کہتی نہیں میں تو اسے کچھ بھی نہیں کروں گی سچ کہ رہی چویان بول کہ کافی ہنسنے لگتی ہے اور یہاں پہ چویان کہتا اسے چھوڑو میں تمہیں پیسے دوں گا میں تمہیں جیل بھی نہیں ڈالوں گا تو کہتی کیا میں تمہیں پاگل دکھ رہی ہوں اور وہ اسے مار دیتی ہے ادھر جیسی وہ مار تی ہے اس کی کنڈیشن تو ویسے ہی خراب تھی اور یہاں فیزیا کو دیکھتی ہے اس کی در سے حالت خراب ہو جاتی ہے جہاں دور کہ چویان آتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں کیونکہ لاسٹ میں فیزیا مر چکی ہوتی ہے اور یہاں پہ چویان روتے چلاتے رہ جاتا کہتا میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا جہاں ڈاکٹر آتا کہتا ہے کہ اب وہ زندی نہیں ہے جب زندی تھی تو تم نے اس کی قدر نہیں کی اور جب مر گئی تو تم اسے پروٹیکٹ کرنے آئے اور کافی رونے لگتا جہاں چویان بھی کافی روتا ہے جہاں چویان کے ساتھ بھی بہت برا ہو جاتا ہے دن بھر وہ اپنی وائف فیزیا کے بارے میں ہی سوچ کے وہ منٹلی پاگل ہو چکا ہوتا ہے ادھر سیسی کو جل کر دیا جاتا ہے اور یہاں پہ چویان ہر وقت اپنی وائف فیزیا کو دیکھتا ہے اسی کے ساتھ یہاں پہ سریز انڈ ہوتی ہے